الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سنن القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.226 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 226 اور تھی میں سورے بخر آیت نمبر 210 Topics covered اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد word by word and phrase by phrase translation پھر تفسیر آخر میں کچھ important points acknowledgement اور references اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلِمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَخُزِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ word by word translation دیکھیں حَلْ رُوٹ وَرْدِ حَالًام سے مانے کیا رَ يَنظُرُونَ نون زوا روا سے مانے وہ منتظر ہیں they are waiting اللہ علیف لام لام علیف سے مانے سیوائے accept ان علیف نون سے مانے کے that یَأْتِيَهُمْ علیف تایا سے مانے آئے ان کے پاس comes to them اللہ علیف لام حَا سے مانے اللہ اللہ فی فایا سے مانے میں ان ذللن زوا لام لام سے مانے سائبان اس کی جمع ہے شایڈوز اور کینوپیز مِن مِم نون سے مانے سے آف الغمامی غین مِم مِم سے مانے بادل بادل کی جمع ہے دیکھلاوڈز وَالْمَلَائِكَتُو مِم لام کعف سے روٹ وڑھے مانے اور فرشتے اینڈی اینجلز وَخُزِيَا کعف سواد یا سے مانے اور تے ہو جائے اینڈز ڈیکریٹ اور سیٹل الْأَمْرُو الیف مِم روا سے مانے خصہ دی میٹر وَالِعِلَا الیف لام یا سے مانے اور طرف اینڈ ٹو اللہی الیف لام ہا سے مانے اللہ اللہ ترجعو روا جی معین سے مانے لوٹیں گے ریٹرن الْأُمُور الیف مِم روا سے مانے تمام کام اُمُور all the matters فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں حَلْ يَنْظُرُونَ کیا وہ انتظار کرتے ہیں اِلَّا اَنْ يَأْتِهُمُ اللَّهُ صرف اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے فِي ذُلَلِمْ مِنَ الْغَمَامِ بَادَلْكَ سَائِبَانُوْمَيْ وَالْمَلْمَلْمَا وَالْمَلَائِكَتُ وَخُزِيَ الْأَمْرِ اور فرشتے اور خصاتے ہو جائے وَالَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں کیا وہ انتظار کرتے ہیں صرف اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے بادل کے سائے بانوں میں اور فرشتے اور خصاتے ہو جائے اور تمام امور اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں حل یان زرون are they waiting اللہ ان یعطیہم اللہ for اللہ to come to them فی زلالی من الغمامی in the canopies of clouds والملائکت وخزی الامر with angels and the matter is settled وَاللہ اللہ تُرْجَعُ الْأُمُورِ and to اللہ return all matters complete translation دیکھیں are they waiting for اللہ to come to them in the canopies of clouds with angels and the matter is settled and to اللہ return all matters تشریحے کلمات دیکھیں حل یان زرون کیا یہ منتظر ہے ان کو کس چیز کا انتظار ہے نظر یان زرون نظر کے معنی دیکھنا انتظار کرنا نگرانی کرنا ہے زلل زلل کی جمع ہے سائبہ کو کہتے ہیں یعنی زلل پلورل ہے زللہ کا سارے کے معنوں میں ہے فی زلل ان کے معنی سائبانوں میں الغمام پلورل ہے غم کا معنی ہے بادل یعنی بادل کو کہتے ہیں غم یغومو غمن گھیر لینا چھا جانا غمام عبر جو خوب چھا جائے غم وہ غم جو دل پر چھا جائے غم ماضی کا ہوتا ہے اور حم مستقبل کا ہوتا ہے یعنی جو غم ماضی کا ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں جو غم مستقبل کے سلسلے میں ہوتا ہے اس کو ہم ان کہتے ہیں تفسیر آیت دیکھیں آیت کا پہلا حصہ ہے یہاں اس پر فوکس کریں کیا وہ انتظار کرتے ہیں صرف اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے بادل کے سائبانوں میں اور فرشتے اور حصہ تے ہو جائے اس آیت میں اللہ تعالی کفار سے مخاطب ہیں کہ اللہ کی طرف سے سریح نشانیوں کے بعد بھی انہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں آتا اور کردد کا شکار رہتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اتنے پیغمبران اسلام کو دنیا میں بھیجا کئی کتابیں بھیجی کئی موجزیں بھیجے اللہ کی سریح نشانیاں بہت ہی کلارٹی کے ساتھ وہ سمجھ چکے تھے اس کے بوجود بھی اللہ کی ذات پر انہیں یقین نہیں اللہ کی ذات کے سلسلے میں وہ مشکوک ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ خدا خود اپنے فرشتوں سمیت ان کے سامنے آ جائے تو یہ انتظار ناماقول ہے یعنی وہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے بساتے خود ان کی نظروں کے سامنے جب آ جائیں گے تو وہ ایمان لالیں گے اس بات کے وہ منتظر ہیں کیونکہ ان کے ایمان کے لئے اللہ کی سریح نشانیاں کافی ہیں اور اس کے باوجود ایک محال عمر کا مطالبہ ان کے ایمان کے لئے عذر نہیں بنتا بلکہ نہیں بن سکتا یعنی ایمان لانے والے کے لئے اللہ کی نشانیاں ہی کافی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسے عمر کا مطالبہ کرتے ہیں جو ناممکن ہیں یعنی وہ اللہ کو اپنی سادی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے لئے مادہ پرستوں کا یہ ناماقل مطالبہ ہمیشہ رہا ہے یعنی جو میٹیریلی سٹک ٹھنکنگ رکھتے ہیں وہ اس طرح کا ڈیمان ہمیشہ ہر دور میں کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بن اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کو ان کے آنکھوں سے دکھا دیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس خصم کا مطالبہ ہو چکا ہے اس آیت کو دیکھیں سورے بن اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے یعنی جیسا تو خیال کرتا ہے ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے یا تو اللہ اور فرشتوں کو رو برو لے آ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مخاطب ہیں یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں یا اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو ہمارے رو برو لے آئیں ابن کسیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کفار کو دھمکا رہا ہے کہ کیا انہیں خیامت ہی کا انتظار ہے یعنی اللہ سامنے آجانا رو برو آجانا ان کی جو خواہش ہے وہ خیامت کے دن ہی ہو سکتا ہے تو ان کا یہ انتظار دراصل خیامت کے دن کا انتظار ہے زیزن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا یعنی وہ وقت عمل کا نہیں رہے گا بلکہ وہ وقت سزا جزا کا ہوگا جیسے اور جگہ ارشاد ہے و جاء ربکا والملک سفن سفا اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفے کی صفے بند جائیں گی یعنی وہ حشر کا دن رہے گا جب اللہ تعالی بزاعت خود آ جائے گا و جی آ یوم ایزن بی جہنم یوم ایزن اتذکر الانسان و انہ لہو ذکر اور جہنم بھی لاکر کھڑی کر دی جائے گی اس دن یہ لوگ عبرت و نصیت حاصل کریں گے لیکن اس سے کیا فائدہ یعنی اللہ کو بزاعت خود دیکھنا چاہتے ہیں جنت دوزخ دیکھنا چاہتے ہیں ان پر ایمان لانے کے لئے تو جب یہ تمام چیزیں دکھا دی جائیں گی تب انسان کے لئے نصیحت کا وقت باقی نہیں رہے گا انسان کے لئے عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا بلکہ صرف اپنے آمال کی سزا جزا بھگتنے کا وقت آ جائے گا اس طرح کے ایک اور بات اللہ تعالیٰ سوئے انعام میں بھی فرماتے ہیں کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود اللہ تعالیٰ آئے یا اس کی بعض نشانیں آ جائیں اگر یہ ہو گیا تو پھر انہیں نہ ایمان نفع دے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام نہ کیا ہو کہے تو انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کفار و مشرقین سے مخاطب ہیں کہ کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے یا خود اللہ تعالیٰ ان کے رو بھرو آ جائے یا اللہ کی بعض نشانیں ان کے آگے آ جائیں یعنی خیامت کی نشانیں اگر ان کے پاس آ جائے تب ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا اور اگر انہوں نے ایمان تو لایا کوئی نیک کام بھی نہیں کیا تب بھی ان کو کوئی خلاصی نہیں ہوگی کہہ دو انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں یعنی اگر وہ زد پر حد دھرمی پر قائم ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بھی کہہ دو کہ انتظار کریں ہم بھی انتظار کریں گے یعنی اللہ کا یہ چیلنج ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں مسجد وغیرہ میں یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ جب لوگ حبرات جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے آپ جواب دیں گے میں تیار ہوں میں ہی اس کا اہل ہوں پھر آپ جائیں گے اور عشد علیہ سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائے یعنی خیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے اس حدیث میں حشر کا دن ہے حشر کا میدان ہے تمام انسان ایک ایک پیغمبر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی شفاعت کرے کہ اللہ ان کا حساب کتاب شروع کرے ہر پیغمبر اس ذمہ داری سے پیچھے اٹ جاتا ہے تب تمام کے تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے عشد علیہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کے حمد و سنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرماتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبہ میں آئے گا دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے اسی طرح ساتوں آسمان شخ ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے بھی آ جائیں گے پھر اللہ کا عش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ جبار اللہ جلشانہ تشریف لائے گا فرشتے سب کے سب تسبیح خوانے میں مشغول ہوں گے ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی کافی طویل تسبیح ہے یہاں جو بتائی گئی ہے پہرحال اس حدیث میں اس بات کے منظر کشی کی گئی ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی لوگوں کو نظر آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبہ میں آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے اور فرشتے اللہ کی حمد و سنا میں مصروف ہوں گے اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے یہ آیت یعنی سور بخر آیت نمبر دو سو دس کفار کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی واضح نشانیں اتر چکی ہیں جن پر حق ثابت ہو چکا ہے پھر بھی زید ہے کہ اللہ کو دیکھیں بغیر ایمان نہیں لائیں گے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ ناماخول اور مادہ پرستی کا نتیجہ ہے ہر دھرمی اور انتہا پسندی مادہ پرستوں کا خاصہ رہی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ یا تو دنیاوی عذاب کے منتظر ہیں یا قیامت کے جب اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ سادر ہو جاتا ہے یعنی یہ اللہ کو دیکھنے کی زد میں دراصل ازاد کے منتظر ہیں ان کو ایمان لانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ وبلعالمین